اسلام علیکم میں عبدالسطار آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں تاریخ مطین ہمارے ساتھ ہیں پربیز مشرف نے 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا کیا تھا اس پر ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواستے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساکھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے پاکستان میں لگنے والا جو گزشتہ جو مارشاللہ دیکھئے اس مارشاللہ کو تو اب ایک طرف کر دیجئے یہ جو ماشاءاللہ ہے میاں نواز شریف کی جماعت کا مریم شہباز پی ایم ایل این ان کا جو ماشاءاللہ ہے مجھے تو اس پر بات کرنی ہے مجھے اس مارشاللہ پر بات نہیں کرنی ہے ماشاءاللہ بھی یہ دیکھئے ماشاءاللہ کتنی سمجھدار ہو گئی ہے نون لیک ماشاءاللہ کتنی سمجھدار ہو گئی ہے مریم نواز ماشاءاللہ کتنے سمجھدار ہو گئے ہیں قائد انقلاب میاں نواز شریف صاحب اچھا شہباز شیف صاحب تو ہمیشہ سے سمجھدار تھے لیکن ان کی جماعت کتنی ماشاءاللہ سمجھدار ہو گئی ہے کتنی قومی ہماہنگی اور یکجہتی والی جماعت ہو گئی ہے کہ آپ دیکھئے ہر برس ہم ایک چیز نظر آتی تھی کہ بارا اکتوبر کو یہ لوگ تقاریب کا احتمام کرتے تھے تقارید کرتے تھے نعرے لگاتے تھے کبھی کبھی یہ لوگ جلسہ جلوس بھی کر لیتے تھے اور کہتے تھے کہ آئین پہ شبکون مارا گیا اب عوامی حقوق پہ شبکون مارا گیا ایک وزیراعظم کو نکال دیا ایک منتخب حکومت کو نکال دیا پاکستان ترقی کر رہا تھا ایسے جا رہا تھا پاکستان یوں کر دیا اب کیوں نہیں بول رہے کیوں اس لیے نہیں بول رہے کہ اب یہ ڈیل کر کے بیٹھے ہوئے اس لیے کہ اب یہ گود میں بیٹھے ہوئے اس لیے کہ اب ان میں حمد نہیں ہے اس لیے کہ اب یہ وہاں کی ڈیمانڈز پوری کر رہے ہیں تمام کی تمام ڈیمانڈز پوری کر رہے ہیں یہ جو بنیادی انسانی حقوق کا بھی چپٹر کلوز کرنے کی تیاری ہے کبھی کبھی تو یہ خود بھی یہ کہتے ہیں کہ مارشاللہ لگ سکتا ہے ابھی بار بار کہتے ہیں تو یہ جو خاجہ آسف جیسے لوگ تھے جو اسمبلی میں ایسی تقارید کرتے تھے کہ ہڈیوں سے گوشت نوچ لیا اور پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا اب کہاں گئے یہ تمام ارستو سقراد بکراد یہ اب کہاں گئے یہ اب کوئی تقریب کیوں نہیں کر رہے مطلب آئی نا میں ٹویٹرنگ کا بیٹھ کے دیکھ رہا تھا آپ بڑی بڑی تقاریب تو چھوڑ دیجئے بڑی بڑی تقاریب ایک طرف ہوئیں پی ایم ایل این کا میں ٹویٹر دیکھ رہا تھا آج پی ایم ایل این کے ٹویٹر پر آج کی تاریخ میں جو چیزیں ہیں ان کو چھوڑنے یاد آپ دیکھیں بورٹ کو عزت دو بار اکتوبر دوہزار بیس کا احتجاج مجھے نظر آ رہا ہے خاجہ سعاد رفیق اور دیگر لوگ یہ شرکت کر رہے کے بیٹھے ہوئے ہیں باقی لوگ مظاہرے کر رہے ہیں پی ایم ایل این تقاریر کر رہی ہے رہلیاں کر رہی ہے یہ پرانے کام تھے اس وقت کہاں ہیں یہ واجبی کام رسمی سب ٹھیک ہے نا کچھ بھی نہیں ہے آج تو پی ایم ایل این کے ٹویٹر ہینڈل پہ مجھے آج کہ ان کی جماعت نے کچھ کیا ہو وہ بھی نظر نہیں آ رہا اس لیے کہ اب آج ہی اگر آواز اٹھائیں گے تو کس کے خلاف آواز اٹھائیں گے ظاہر اپنے خلاف ہی اٹھائیں گے ٹھیک ہے نا اب یہ جو آج ڈیل کر کے بیٹھے ہوئے آج کوئی آواز ہی نہیں آ رہی کہ پی ایم ایل این ہمیں بتائے کہ ان کا کیا مقصد ہے کیا منشاہ ہے اور کیا ہوا تھا آج ان کا ٹویٹر ہینڈل بتا رہا ہے پی ٹی آئی فنڈڈ بائی اسرائیلی منی ایمز تو ڈسٹرپ دا ایس سی او ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اسرائیلی فنڈڈ پی ٹی آئی کی شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس پر احتجاج کی دمکی عمران واقعی ڈیٹ کے کھڑا ہے لیکن ملکی ترقی اور استحکام کے خلاف تو بھائی وہ میاں نواز شریف صاحب جو مشرف کے خلاف ایجنسیوں کے خلاف مارشل لوگ کے خلاف غیر جمہوری قوتوں کے خلاف بولتے تھے وہ میاں نواز شریف صاحب کہاں ہیں آج پاکستان میں ٹھیک ہے نا وہ مریم نواز شریف صاحب صاحبہ کہاں ہیں حکومت میں آپ کوئی تقریب کریں کوئی سمینار کریں کوئی عرفان صدیقی صاحب سے لکھوائیں کوئی چیز کوئی پرویز رشید صاحب آئیں آگے ہمیں بتائیں جمہوریت کے فضائل آگے ہمیں بتائیں مارشل اللہ کے نقصانات تبرہ بھی جائیں مطلب اس سے پہلے آپ 28 مئی کو کے سنداز سے سیلیبریٹ کر چکے ہیں ہم 28 مئی والے ہیں نو مئی والے نہیں ہیں تب بھی نو مئی تھا نا اصل میں مسئلہ تب بھی مسئلہ اپنی سیلیبریشن نہیں تھی تب بھی مسئلہ یہ بتانا تھا کہ ابو ہم یہ کرتے ہیں انہوں نے یہ کیا ہے وہ جو کلاس میں بچے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میس یہ شور کر رہے ہیں وہ نو مئی انہوں نے 28 مئی نہیں کیا تھا انہوں نے بس پاکستان دریقے انصاف کی شکایت کرنے کیلئے کیا تھا کیونکہ ان کی انشورنس پالیسی ہے نو مئی پی ایم ایل ایم کی اس حکومت کی ان سب کی انشورنس پالیسی ہے آپ کو نظر کیا آتا ہے اسی فیصد کے قریب بوٹر جب آپ باہر جاتے ہیں بات کرتے ہیں لوگوں سے خود بھی تو اسی فیصد کے قریب بوٹر کہاں کھڑا ہوا ہے پی ٹی آئی پی ٹی آئی کے ساتھ تو یہ لوگ جو سب ملا کے بیس فیصد پہ ایک نہیں سب ملا کے بیس فیصد ان میں بٹھتا ہے تو یہ لوگ بیچاری کس قابل ہیں یہ وہیں انہی طاقتوں کے ساتھ جو بقاعدہ طور پر کسی کا رستہ روکنے پر آمادہ ہیں یہ ان کے ساتھ رہے اس میں ان کے ساتھ رہے ہیں یہ پورا تو چلے گا نہیں چلے گا نہیں دیکھئے کچھ بھی صدا بادشاہی صرف خدا کی خدا کی تو یہ ہمیشہ تو چل نہیں سکتا تو میاں نواز شریف کی جماعت اس وقت جو کر رہی ہے اس کے نتیجے میں کیا ہوگا ان کی جماعت کا جو پہلے ہوا ہے قاف لیگ ہم دس بار مشرف کو باوردی صدر منتخب کروائیں گے ٹھیک ہے نا آپ کہاں ہیں قاف لیگ ختم ٹھیک ہے آپ اسی طرح سے دیکھ لیجی آپ کو دیگر جو طاقتیں نظر آتی تھی جو مشرف کے ساتھ ساتھ تھی وہ طاقت ہی کہاں ہیں ٹھیک ہے تو ختم ہو گئی بات یہ ہے کہ عوام وہ بھٹو کا ہی جملہ تھا طاقت کا سرچشمہ عوام تو عوام ہی طاقت کا سرچشمہ ہے عوام کو کسی بار ڈنڈے مار کے کوٹ کے مسائل میں آنسو گیس کے شیل چلا کے یہ کر کے پیچھے تو وقتی طور پر تو کیا جا سکتا ہے لیکن یہ that's the point یہ وقتی طور پر ہو سکتا ہے مستقل نہیں ہو سکتا پھر جب آپ اس کے آگے جا کر نتائج دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر کیا آتا ہے ان نتائج میں آپ کو یہ نظر آتا ہے آپ خود بیک فٹ پر چلے جاتے ہیں کہ نہیں بیک فٹ نہیں ختم ہو جاتی یہ سیاست سیاست ختم ہو جاتی ہے قاف لیگ کی سیاست ختم ہو گئی قاف لیگ نے اب جو سیٹیں نہیں ہیں چودری سالک والی سیٹ ہوئی یا شافے والی سیٹ ہوئی یا کچھ ہوا تو یہ سیٹیں کیسے ملیے ان کو مطلب یہ ہار گئے تھے سب کے سب ایک وقت تھا الیکٹیبلز کی سیاست تھی ختم ہو گئے سب سب ختم ہو گیا عوام نے ختم کر دیا اور اس ملک میں عمران خان نے وہ کہا تھا کہ یہ ختم ہوگا اور ختم کر کے دکھایا تو میاں نواز شریف صاحب کو تین بار وزیرعظم بننے کے بعد اس طرح کی تمام تر ایفرٹس کے بعد نتیجہ کیا دیکھا عوام نے جو انقلابی بنے تھے میاں نواز شریف صاحب تب جب مشرف نے حکومت سے نکالا تھا تو معاہدہ گر کے بھاگے تھے تو وہ وہاں پر بھی فارغ ہوئے پھر دوسری بار میاں نواز شریف صاحب پھر معاہدہ گر کے بھاگے اور واپس آئے ہیں تو کیسے آئے ہیں واپس اقتدار میں آئے ہیں تو کیسے آئے ہیں اب کیا مریم نواز شریف وہ باتیں کر سکتی جو پہلے کرتی اب کیا یہ لوگ بات کرتے ہیں اب یہ لوگ اگر بات کرتے وہ ججز پہ بات کرتے ہیں اب یہ کسی کے خلاف نہیں بول سکتے باجوا فیض یہ تو کچھ نہیں بول سکتے یہ لوگ اب کسی بھی بات کرنے کے قابل نہیں ہیں یہ ان کی سیاست کا حشر ہوا ہے اور یہی ہوتا ہے کیونکہ پاکستان کا ایک عام شہری دیکھیں فوج سے محبت ایک الگ چیز ہے اور اسٹابلشمنٹ سے اختلاف اور اسٹابلشمنٹ کے جو کام ہیں ان سے نفرت ایک بالکل مختلف چیز ہے ہمارے ہاں وہ لوگ جو اسٹابلشمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی اسٹابلشمنٹ کے خلاف ہونا فوج سے نفرت ہے ایسا نہیں ہے یہ فوج سے محبت کا کیا عالم فوج سے محبت کا کیا عالم ہے فوج سے محبت کا عالم وہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سپاہی وہ محبت کرتے ہیں لوگ تصویر بناتے ہیں گلے ملتے ہیں ہاتھ میں لاتے ہیں نارے لگاتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں اس کے ساتھ لیکن جو اسٹابلشمنٹ والا کردار ہے جو افراد کا کردار ہے اس کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا کیا منظور پشتین کا یہ جو جرگہ ہو رہا ہے جو لوگ کھڑے ہوئے کیا ان کو سڑک پہ کھڑے ہوئے فوجی سے نفرت ہے نہیں اب وہ میں پہلے بھی بات کرنا تھا لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ کیا یہ جنگ جو غیر کی جنگ تھی اپنی سرحدوں میں آنے کا فیصلہ منظور پشتین نے کیا تھا نہیں کیا تھا یہ فیصلہ پر مشرف نہیں کیا تھا یہ فیصلہ جب زیا کے دور میں ہوا تھا تب بھی اسٹابلشمنٹ نے آمیر نہیں کیا تھا کیا بم جو چلے افغانستان میں یا پاکستان میں جو ڈرونز سے حملے ہوئے اور چیزیں ہوئیں کیا وہ ڈکٹیٹر کے گھر پہ گرے تھے بم وہ بم ان کے گھروں پہ پھٹتے ہیں وہ ان کے سہنوں میں پھٹتے ہیں اس بم سے جو یا لینڈ مائن سے جو ٹانگ کٹتی ہے وہ ان کی کٹتی ہے جو جان جاتی ہے وہ ان کی جاتی ہے جو ہاتھ سے محروم ہو جاتی ہے باڈی وہ ان کی ہوتی ہے ایسے ریہیبلیٹیشن سینٹر جہاں پر لوگوں مطلب آرٹیفیشل لیمز بنتے ہیں وہ ان لوگوں کی بنتے ہیں تو یہ اس نفرت کا نتیجہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون اب اس وقت جو سیاست کر رہی ہے اس سیاست کے نتیجے میں یہ لوگ اس طرح کی حکومت چلا لیں گے لیکن یہ حکومت کتنا وقت چلائیں گے ممکن ہے یہ پانچ سال بھی پورے کرنے ہیں ممکن ہے لیکن کیا اس کے بعد ہونے والے کسی انتخابی مارکے میں مسلم لیگ نون پانچ سیٹے جیتری کی پوزیشن میں ہوگی تو یہ اپنی سیاست کی تتفین خود کرتے جا رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے اور ان کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ جو مٹی کھوڑ رہے ہیں ان کے اپنے اوپر گر رہی ہے اور یہی دبیں گے اس میں نا جیے تارک پتین تھے گفتگوہ اپنے ملاحظہ فرمائی اجازت دیجئے اللہ آپس موسیقی 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 موسیقی